اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید گھتا ہوں آپ بہت اچھے ہوں گے میں رانا لکمان آپ کی خدمت میں نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے یونان کے ویزے کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے والا ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ میرا چینل نئے لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو نئے لوگ یہاں پر اٹلی میں آ جائیں یا کسی بھی یورپ ملک میں آتے ہیں تو جتنا میرے پاس علم ہوتا ہے میں ان لوگوں کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ وہ بات کی پریشانیوں سے بچ سکیں جو آنے والی ہوتی ہیں تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں پوری تفصیل کے ساتھ اس ویزے کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا اور آپ لوگ جو نیو لوگ ہیں جو آنے والے ہیں اس ویزے کو لے کر یا پھر کسی کو جو یونان میں نہیں ہیں کسی اور کنٹری میں ہیں وہ اپنا بائی یا کسی کو بھی بولانا چاہتا ہے اور وہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سا کام کریں گے کیونکہ اکثر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ویزا اوپن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایجنٹ ہی ہوتے ہیں جو پیسے لے کر یا پھر کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جو مالک کے ساتھ کام کرتے ہیں تو مالک کے ساتھ ہی انہوں لوگوں کا رابطہ ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑے بہت پیسے قدر رکھتے ہیں باقی مالک کو کچھ ٹیکس ادا ہو جاتا ہے تو اس طرح سے کام شروع کر دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ وہی کام کرنے کے لیے بعد میں لالچ دل میں ہوتا ہے کہ ہم نے پیسے کمانے ہے تو لوگوں کو جھوٹ بتانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ میرا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ بولوں کیونکہ میں آپ لوگوں کو قائد کرنے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے آنا ہے کیسے حالات ہو سکتے ہیں کتنے آپ کا گھرچہ ہو سکتا ہے اور کون سا کام آپ نے کرنا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو یہ بتایا نہیں جاتا کہ آپ لوگوں نے وہاں پر آ کر کام کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ویزا اور ہم میں یہ سن کے ہی بس ہم خموش ہو جاتے ہیں ہم نے سوال نہیں کرنے جواب نہیں لینے اور ہم نے بس یہی کرنا کہ ٹھیک ہے یونان کا ویزا اوپن ہو گیا ہم نے پیسے دیئے اور چلے جی ویزا لگ گیا اور ہم چلے جائیں گے جا کر کام کریں گے میں آپ لوگوں کو شروع سے اہم تک سمجھانے کی کوشش کروں گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کر دیں تو جناب سب سے پہلے آپ لوگوں کو جب ویزا اپلائی کیا جائے گا دو سے تین ماہ کے دوران آپ لوگوں کا ویزا جو ہے وہ لگ جاتا ہے یونان کے اندر سے جس کے ذریعے بھی آپ اپلائی کریں گے زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے اس سے کم بھی ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت کے اوپر انہوں نے اپنے طریقے سے ہی کام کرنا ہوتا ہے لیکن کنفرم یہ چیز ہوتی ہے کہ بھئی ویزا جب اپلائی ہو جاتا ہے تو وہ نکلنا ضرور ہوتا ہے جس طرح سے یہاں پر اٹلی میں ایگری کلچر کا کام شروع ہوا ان لوگوں نے ویزے دینا شروع کی ہے ایسے ہی یونان نے بھی کیونکہ اب حالات ایسے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ کوئی بھی بندہ جو بھی آدمی ڈنکی ادا کر جا رہا ہے یونان میں یا جانا چاہتا ہے یا ان کو نہیں پتا تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یونان کے اندر بلکل ڈنکی لگا کر ان لیگل طریقے سے نہ جائیں آپ لوگوں کا نقصان ہے کیونکہ ابھی وہ ڈیپورٹ کر رہے ہیں کوئی بھی آدمی ان کو نظر آ جاتا ہے بغیر ڈوکومنٹ کے جو ان لیگل طریقے سے رہ رہا ہے اس کو ڈیپورٹ ہی کرنا ہے اور پاکستان اس کو اکسپٹ بھی کر رہا ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اجنٹ حضرات جو ہیں یہ چیزیں نہیں بتاتے اور ہم چلے جاتے ہیں جس کی بیس یہ جب انہوں نے ڈیپورٹ کرنا شروع کیا تو ان کے پاس ورکر کام پڑے تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں ویزے اوپن کرنے چاہیے تو اس لیے یہ ویزا اوپن کیا جا رہا ہے ویزا ملنے کے بعد آپ لوگوں کا جو ہے وہ کام شروع ہو جاتا ہے امبیسی کے اندر پاکستان اسلام آباد میں جو امبیسی گریز کی ہے وہاں پر آپ نے جانا ہے وہاں پر انٹرویو دینا ہے وہاں پر پروڈیکٹر میڈیکل وغیرہ اور آپ لوگوں کے دیگر جو فیس وغیرہ ہوتی ہے وہ آپ نے پے کرنی ہے اور انہوں نے ٹائم لگا کر جتنا بھی وہ ٹائم لگائیں یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ دارتا ہے کیونکہ پاکستان کے حالات آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کس طرح سے چڑھ رہے ہیں لوگ پیسے دے کر اب آبانمنٹ لینی پڑھ رہی ہے لوگوں کو تو یہ آپ لوگوں کا پتہ آپ لوگوں کو خیال ہونا چاہیے کہ وہاں پر کام جو ہے وہ زیادہ بھی ٹائم لگ سکتا ہے ٹھیک ہے اور وہاں پر کلیر ہونے کے بعد جب آپ نے گریس میں آ جانا ہے تو یہ ویزا کس حوالے سے ہے کس طرح سے کام آپ نے کرنا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں آپ کا کام جو ہے وہ ایگری کلچر کا ہے جنگ جس میں آپ نے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے یہاں پر کچھ تصویریں آپ لوگوں کو بتا رہتا ہوں جس میں ایگری کلچر کام ہوتا ہے یہ زتون کا جو کام ہوتا ہے وہاں پر انگور توڑنے ہوتے ہیں یہ بیسکلی انگور کھانے والے نہیں ہوتے یہ اسے شراب وغیرہ ہی بنائی جاتی ہے تو یہ مختلف قسم کے انگور ہوتے ہیں یہ توڑنے ہوتے ہیں اس میں سبزی کا کام ہو جاتا ہے پیاز ٹماتر اور مختلف چیزیں جو سبزی میں آتی ہیں وہ اگائی جاتی ہیں وہ توڑنے کا کام ہوتا ہے اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہاں یہ سارا جو پاکستان کے اندر ہم بہت سارے کام ہاتھ سے کرنے پڑتے ہیں تو یہ زیادہ ہیوی مشیندریز ہوتی ہے جن کے بہت بڑا کام ہوتا ہے وہ مشیندری کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں ٹریکٹر بہت بڑے ہوتے ہیں شپریہ کرنی ہے تو وہ بڑے ٹریکٹروں کے ساتھ انہوں نے کرنی ہوتی ہے لیکن ہاں اگر وہاں پر کوئی ترموگی پیو اسے کہتے ہیں جس طرح سے آپ لگا لیں کہ ایک فارم ہوتا ہے جو پوٹری فارم جیسے ہوتے تھے ویسے فارم بنائے ہوتے ہیں اور سریعے کے ساتھ پیپ کے ساتھ اس کو پوری زمین کو انہوں نے اردگرد پیپ لگائے ہوتے ہیں اس کے اوپر شاپر ڈال دیتے ہیں جو نیلون کا شاپر ہوتا ہے بہت موٹا والا وہ ڈال دیتے ہیں تو پسینہ گرمی بھرے حالات اس کے اندر جو ہیں ہوتے ہیں گرمیوں میں گرمیوں میں اتنی حبس ہو جاتی ہے کہ آپ کا پسینہ اوپر سے نیچے تک آتا ہے تو اتنا مہنتی کام ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے ہاں جب یہ ویزے لگائے جاتے ہیں تو گورمنٹی جو تنہا ہے جو گورمنٹ نے سیلیکٹ کی ہے وہ سات سو سنٹھنگ سیلیکٹ کی ہے جس طرح مجھے پتا چلا ہے تو اس سے اوپر بھی ہو سکتی ہے اور اس سے کم کم میں نہیں کہوں گا کہ ہو سکتی ہے لیکن اتنی اور اس سے یہاں تھوڑی اوپر بھی ہو سکتی ہے تو وہ تنخواہ کے اندر آپ لوگوں کو کام کرنا پڑے گا اور جو ویزے جس نے بھی اپلائی کیا ہے جو بھی آپ کا مالک ہوگا تین سال تک آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کام کرنا ہے اس سے پہلے آپ کام نہیں چھوڑ سکتی ہے اگر کام چھوڑ کر جانا جاتے ہیں تو وہ انلیگل ہو جائیں گے ویزے آپ کا کسی کام کا نہیں رہے گا تو آپ کو تین سال تک وہاں پر کام کرنا ہوگا اسی مالک کے ساتھ تو تین سال کے بعد آپ لوگ کسی بھی مالک کو چینج کر سکتے ہیں یا پھر اسی مالک کے ساتھ اگر آپ کا تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں وہ کہتا ہے میں تک سیلری آپ کی بڑھا دیتا ہوں تو آپ اس کے پاس بھی کام کر سکتے ہیں اور ویزا وہ مالک کی ڈیوٹی ہوتی ہے بیسکلی کہ وہ آپ لوگوں کو ویزا رینیو کروا کر دے اور اب آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ٹیکسٹ کا جو ہے وہ آپ لوگوں کو کہیں کہ مالک کہہ دیتا ہے کہ اگر رینیو کرو آنا ہے تو دوبارہ پاکستان جاؤ نہیں تو پاکستان سے لگوا کر آؤ نہیں تو یہاں پر مجھے جو ٹیکس لگے گا وہ آپ نے پیہ کرنا ہے تو ہزار سے پندرہ سو یا دو ہزار ٹیکس اگر بندہ ہے تو وہ آپ لوگ پیہ کر دیں تو وہ دوبارہ سے پانچ سال کا ویزا اگر آپ کو لگوا دیتا ہے تو وہ آپ کے لئے بیسٹ ہوگا اور کچھ دوستوں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا وہاں پر ویزے کے اوپر جب ہم جائیں گے تو ہمارے پاس پکے پیپر ہمیں مل جائیں گے یا ویزا ہوگا کیونکہ نیون لوگ جو پاکستان سے آتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ویزا بعد میں جا کے پیپروں میں تبدیل ہوگا تو نہیں ہوگا یا نہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ویزا ویزا پاسپورٹ کے اوپر یہ آپ کا رہتا ہے اور یہاں پھر سمٹنگ آپ کو کچھ سمٹنگ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ کچھ پیپر آپ کو دے دیے جاتے ہیں اس حالت میں کام کرنے کی اجازت جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ اٹیچ کردکے دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ یہاں پر کام کر رہے ہیں اور اگر آپ کو کوئی چیک کرتی ہے پولش تو آپ کو دکھا سکتے ہیں جو یونان کا قانون کے مطابق پکے پیپروں کا یعنی کہ جس کے جسے ہم آدھ یا پارانمونی شاید ان کو کہتے ہیں میں میرے ذہن میں اب نہیں ہے سات سال ہوگے میں نے دہ سال چھوڑ دیا ہے میں نے یونان کو تو وہ جو پیپر ہیں وہ سات سال کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ آپ وہاں پر نکال لیتے ہیں تو اس کے بعد وہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں پکے پیپر جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی پکے پیپر مل گئے ہیں جو باہر میں آپ کام چینج بھی کر لیں گے جو بھی کام کریں گے وہ ٹیکسوز کا جاتا رہے گا اور وہ ری نیو ہوتے رہیں گے آپ کے جس طرح سے اٹلی میں یا دیگر ملک میں آپ لوگوں کو سجور مل جاتی ہے تو اسی طرح سے یونان بھی سات سال کے بعد دے دیتا ہے اب سننے میں یہ بھی آیا کہ پانچ سال کا بھی ٹائم جو ہے پیڈیٹ ہو گیا ہے لیکن یہ کچھ کا نہیں جا سکتا لیکن سات سال آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو پیپر مل جائیں گے وہاں پر کیسی ہے جو نئے لوگ ہیں وہ سوال کرتے ہیں تو وی آئی پی قسم کا یہ کام نہیں ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم کسی فیکٹری یا کسی اور جگہ پر کام کرتے ہیں تو وہ کام چھٹی ہونے کے بعد ہم اپنی گھر میں آ جاتے ہیں جس طرح سے میرا یہ گھر ہے تو میں یہاں پر جس طرح سے بھی رہنا چاہوں وی آئی پی محول بنا دوں گندہ رکھوں جو بھی کروں تو یہ میرے اوپر ڈیبینڈ گاتا ہے تو اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یار میں اپنی مرضی سے رہ رہا ہوں لیکن جب اگری کلچر کے ویزے کے اوپر آپ جائیں گے اور مالک کے اوپر ہوگا کہ مالک نے رہیش کی جو جگہ ہے وہ آپ لوگوں کو دینی ہے کھانا تو زیاریسی بات ہے ہر بندے کا آپ نہیں ہوتا ہے تو وہ رہیش جس طرح سے آپ لگا لیں کہ پاکستان کے اندر کوئی دیرہ ہے وہاں پر زمین ہے مربوں کے حساب سے تو پچیس تیس یا چالیس یا پچاس بندے وہاں پر کام کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے رہ رہے ہوں گے یا کس طرح کی رہیشیں بھی گئی ہوں گی تو یہ آپ سوچ کر پاکستان سے آنا ہے آپ نے کہ آتے ہی آپ لوگوں کو جو ہے وی آئی پی محول نہیں ملنے والا تو یہ ویزا جو کنفرم کرنے کی بات ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یار جنگ لوگ جو ویسے بھی خواہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ ویزے اوپن ہو گئے کیا ہم یہ سیکیور ہیں اس ویزے کے اوپر تو یہ ہنڈر پرسنٹ بات سچ ہے کہ ویزے اوپن ہو چکے ہیں اور وہ اپلائی ہو بھی رہے ہیں اور کچھ لوگ تو وہاں پر چلے بھی گئے ہیں تو یہ چیز کنفرم ہے بیزے اوپنی ہو چکے ہیں لوگوں کے جانب کا بھی لیکن یہ کہ میں آپ لوگ کو جو باتیں بتا دیئی ہیں میں نے کہ کس طرح سے کام کرنا کس طرح سے رہنا یہ چیزیں آپ لوگ کو جن لوگ نہیں بتائیں گے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ کو سکتی کا اندازہ ہو کہ آتے ہی آپ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیں کہ یورپ ہے تو یورپ کے اندر یہ بھی ہے یہ بھی ہے تو آتے ہی اگری کلچر کے اندر آپ لوگ کو سوالتے نہیں ملتی جو آم لوگوں کو اوپن کوئی رہتا ہے تو اس کو ملتی ہے تو وہ اپنے حساب سے رہتا ہے تو ان کو مالک حساب سے رہنا ہوگا تو سال کے اندر چھوٹیاں بھی آپ کو ملیں گی وہ پاکستان جا سکتے ہیں آپ پاکستان جا کے پھر واپس آسکتے ہیں اس ویزے کا یہ بہت بڑا بینفیٹ ہے کہ آپ واپس جائیں جا کر پھر سے چھوٹیاں منا کر واپس یونان میں آسکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے آپ لوگوں کو کامیاب کریں اگر کسی کو آپ پیسے دیتے ہیں تو شور کر لیں کہ آپ لوگوں کے پیسے ڈوبیں اپنی رائے سے آغاز ضرور کیجئے گا اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو یا بتانے میں سننے میں آپ لوگوں کے تو معذرت بہت پہلے ہی میں آپ لوگوں سے کر لیتا تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا بہت خیار لگ گئے پاکستان زندہ باد